السلام علیکم لوگار نیوز میں ہوں زینب کی دوئی اور میں ہوں نویت نظامی ہیڈلنز آپ جان چکے ہیں تفصیلات کا آغاز کریں گے بلٹن کے آغاز میں بات کریں گے بڑے کیس میں بڑی پیشی کی سابق وزیراعلا پنجاب شباز شریف کو آج پھر نیپ کا بھلاوہ آگیا ہے پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی اور آشان اقبال کیس میں نیپ کے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے نیپ نے سوال نامہ تیار کر لیا ہے مزید جانے کے زیشان ملک سے زیشان ملک آگاہ کیجئے گا کیا سوال نامہ تیار کیا گیا ہے آج بلکل نیپ کی جانب سے سابق وزیراعلا پنجاب میاں شباز شریف کا آج طلب کیا گیا ہے دو بجے کا ٹائم ہے لہو یہاں پہ پیش ہوں گے پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی اور آشان اقبال سکیم جو سوال نامہ اس کے جوابات دیں گے ترجمہ نیپ کی جانب سے انہیں سوال نامہ دے دیا گیا تھا آج جوابات دیں گے ان کے خلاف تحقیقات کی جاری ہیں کہ انہوں نے چیف ایگزیکٹیف فرق شاہ کو غیر قانونی طور پر اسے بڑھتی کیا تھا اس کو تائنات کیا تھا اس حوالے سے بھی تحقیقات کی جاری ہیں تو تمام جو سوالات ہیں نیپ کی جانب سے جو دیئے گئے تھے اس کا وہ جواب دیں گے آپ سے دو گھنٹے بعد سابق وزیراعلا پنجاب میاں شباز شریف یہاں پہ پیش ہوں گے اور آپ کو کلیر کریں گے کہ ان پر جو الزامات لگائے گے ہیں کہ وہ نہیں صحیح ہیں یا صحیح ہیں اس حوالے سے وہ بتائیں گے ہی کہ زشان ملک ساتھ رہی گا حسن رزا کی جانب چلیں گے ان سے بھی مزید جانیں گے حسن بتائے گا سوال نامہ تیار کر لیا گیا ہے بڑی پیشرفت ہے یہ آج کی یہ بالکل سابق وزیراعلا پنجاب شباز شریف اگر دیکھے تو پنجاب پاور ڈیویلپنٹ کمپنی میں پہلے بھی جو ہے وہ پیش ہو چکے اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو چیز کو تائنات کیا تھا یہ بقاعدہ طور پر اس کو میرٹ پر نہیں بلکہ کچھ ایک تمیٹی بنائی تھی جس کی وجہ سے ان کو تائنات کیا گیا تھا اور دوسرا آشانہ اقبال سٹینڈر پر جب ان کو طلب کیا گیا ہے بنائدی طور پر آشانہ اقبال کے حوالے سے کچھ معاملہ یہ سامنے آئے تھے کہ جو ہے غیر پورنی میرٹ کے برس کی ہے کاسا ڈیویلپنٹ کمپنی کو ٹھیکا دیا گیا تھا جس کی بنیاد پر سابق پرنسٹیپل سیکٹی فوادس انفواد کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ان سے تحقیقات بھی کی جاری ہے اور فوادس انفواد نے دورانے تفصیح یہ انتشاط کیا کہ وزیراعلا پنجاب شباشی کے دائے پر کاسا ڈیویلپنٹ کمپنی کو ٹھیکا دیا گیا تھا اور جو میرٹ پر آنے والی کمپنی کی اس سے ٹھیکا منصوب کر دیا گیا تھا جس کی بنیاد پر آج جو ہے وزیراعلا پنجاب شباشی اس کو تعلق کیا گیا ہے اور ان سے تحقیقات کی جائے گی پہلے دن کو سوال نامہ کو بھیجوار دیا جاتا نیپ کی جانب سے وہی سوالات ہیں ان کو ولاکن سے ریکارڈ کی جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے میند کے برس اقدامات کرنے کے احکامات دیئے آپ نے یہ کس قانون کے تحت احکامات دیئے اور کیوں میند کے برس نامات کرتے رہے اور بتو وزیراعلا پنجاب شباشی جو ہے اس دو جن دوہزاہ پندرہ کے جلاسوں سے استضارت کرتے رہے اس کے جو مٹنگ منٹس بھی نیپ کو محصول ہوئے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے جو ہے شباشی کا سوالات پوچھے جائیں گے شباشی نے پہلے آنے سے ماغرت کی تھی کیونکہ حسن رزا ساتھ رہی گا ایک دفعہ پھر زیشان ملک کی جانب چلیں گے اور ان سے جانیں گے زیشان ملک جیسا کہ ابھی حسن نے بتایا کہ سوال نامہ تو پہلے بھی دیا گیا تھا اس سوال نامے میں مزید کیا اہم پیشرفت ہونے والی ہے آجی بلکہ سوال نامہ نے دے دیا گیا تھا ان میں کئی اس میں تھے پوائنٹس جس کے حوالے سے وہ بتائیں گے کہ کونگوں سے پروجیکٹ میں کس کس کو کیا اختیارات دیئے گئے تھے کونگوں سے اسامیوں پر بڑھتی گیا تھا انہیں کنتی کنتی دی گئی تھی یہ تمام چیزیں وہاں جب ایکسپلین کریں گے نیپ میں اپنا جواب داخل کریں گے کہ جو اس میں الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کو اس میں کیا انہوں نے اقدامات کیے تھے جو غیر قانونی تھے میرٹ کے خلاف تھے اس تمام سے صورتحال پہ وہ دو بجے یہاں پہ پیش ہو کے اس پہ جواب دیں گے ٹھیک ہے شکریہ عزیشان ملک اور محمد حسن رزا ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپ ڈیٹ کر رہے تھے